اور یہ ان کا مقبرہ یہ ٹوم ہے یہ ادھر کے جو ٹوم دکھ رہی ہے یہ سجاؤد دولہ کی ماں کی ہے اور وہ سائیڈ میں جو بیچ میں دکھ رہی ہے وہ ٹوم نواب سجاؤد دولہ کی ان کا شاسنکال ایک ہزار برس نوابوں کا یعنی پہلے نواب سادہ تلی خان ان کے گرائیٹ فادر تھے دوسرے نواب نواب سب درجنگ ان کے پتہ جی تھے شجاؤد دولہ کے تیسرے نواب نواب شجاؤد دولہ خان بہادر جس سے انگریزوں سے ید ہوا کا بکسر کا ہلو گائز ویلکم ٹو دا ولوگر جاوی جاوی ایک اور نئے ویڈیو میں آپ سبھی کا سواگت تھے اور آج ہم جنپد آیودھیا کے گلاب باری میں موجود ہیں جہاں پر عوض کے تیسرے نواب شجاؤد دولہ کا مقبرا ہے اور یہ مقبرا لگ بھگ ساڑے تین سو سال پرانا ہے رازدھانی لفنوں میں آپ دیکھتے ہوں گے جو آسیفر دولہ ہیں جن کے بارے جو بڑا امام بارے کے نام سے اور بھول بھولیہ کے نام سے فیمس ہے وہ ان کے صاحب زادے تھے تو گائز ہم لوگ شجاؤد دولہ کے مقبرا میں انٹر ہو چکے ہیں اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ پہلے زمانے میں اس طرح کے گیٹ بنایا جاتے تھے جو پیور لکڑی کے اور بہت ہی مضبوط لکڑی سے بنایا جاتے تھے یہ گیٹ لگ بھگ 20 فٹ اوچا ہے اور 15 فٹ کے آس پاس چوڑائی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنی مضبوط اور کتنی پرانی لکڑی جو ساڑھے تین سو سال لگ بھگ ہو گئے ہیں اس گیٹ کو بنے ہوئے عوض میں نوابی کا دور سن سترہ سو انیس سے لے کر سن سترہ سو پچھتر ایسویں تک رہا آج ہم آپ کو جس نواب کے بارے میں جانکاری دینے والے ہیں ان کا نام سجاؤد دولہ تھا عوض کے تیسرے نواب سجاؤد دولہ کا چنم انیس جنوری سن سترہ سو باتیس ایسویں میں مغل بادشاہ دارہ شکو کے محل دلی میں ہوا تھا ان کے والد نواب منصور علی خان سفدر جنگ تھے جو دلی کے مغل بادشاہ کے ہاں سوبے دار تھے سفدر جنگ کی مرتو کے بعد سن سترہ سو چھپن ایسویں میں یہ عوض کے تیسرے نواب ہوئے سترہ سو بانسٹھ میں بکسر کا یدھ ہارنے کے بعد ان کو انگریجوں سے سندھی کرنی پڑی یہ اپنی بیوی بہو بیگم کو بہو چاہتے تھے ان سے انہیں ایک بیٹا ہوا جس کا نام آصفد دولہ پڑا ان کا مقبرہ لخنوں میں بڑا امام باڑا یا بھول بھلیہ کے نام سے مشہور ہے یہ ایک ایسی اعتحاسک عمارت ہے جس کو دیکھنے کے لیے ہر روز ہزاروں پریعتک یہاں پر آتے ہیں سجاؤ دولہ کا مقبرہ موجودہ آیودھیا پرانے سمیں میں فیضاباد کے نام سے بھی جانا جاتا تھا ان کا مقبرہ گلاب باری میں اس تھی تھے جو بہت ہی خوبصورت اور اعتحاسک عمارت ہے یہاں آس پاس میں پارک کی شکل دی گئی ہے جس میں ہر روز لوگ ٹہلنے کے لیے آتے ہیں تو دوستوں یہ تھے آوت کے تیسرے نواب شجاؤ دولہ جو جن کا مقبرہ آیودھیا میں ہے جو پہلے فیضاباد کہا جاتا تھا اور یہ ان کا مقبرہ یہ توم ہے یہ ادھر کے جو توم دکھ رہی ہے یہ سجاؤ دولہ کی ماں کی ہے اور وہ سائیڈ میں جو بیچ میں دکھ رہی ہے وہ نواب شجاؤ دولہ کی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور آپ لوگوں کو اگر آنا ہو تو یہ آیودھیا میں بیچ آیودھیا میں گھنٹا گھر کے پاس پڑتا ہے ایک بار آپ آ کے یہاں پہ ویزٹ ضرور کریں ایک جانکار ہے یہاں کہ ان سے کچھ جانکاری لیتے ہیں اور آپ لوگوں کو ان کے بارے میں پوری جانکاری دینے کی کوشش کرتے ہیں سر کیا نام ہے آپ کا محمد رضا ان کے بارے میں کچھ آپ بتائیے ان کے بارے میں کیا پجھنا جاتے ہیں آپ جیسا کہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ آوات کے تیسرے نواب تھے تو ان کے بارے میں کیا ہے کیا ان کی پیڑھی رہی ہے اور کتنا ان کا شاسنکال کب سے کب تک رہا ہے ان کا شاسنکال ایک ہزار برس نوابوں کا یعنی پہلے نواب سادہ تلی خان ان کے گرائٹ فادر تھے دوسرے نواب نواب سب درجنگ ان کے پیتا جی تھے شوجود دولہ کے تیسرے نواب نواب شوجود دولہ خان بہادور جس سے انگریزوں سے یود ہوا تھا بکسر کا بکسر کا یود سراجد دولہ سے ہوا تھا لیکن شوجود دولہ ان کی ہلپ کے لیے گئے تھے ان کے ساتھ قدداری میں ہار گئے ان کے ساتھ جو قدداری ہوئی اس میں ہار گئے اس کے بعد آ کر انہوں نے شاسن کیا ان کے انتقال ہونے کے بعد مرنے کے بعد نواب آصف دولہ جو ان کے بیٹے تھے انہوں نے اپنی حکومت کو شفٹ کر دیا لکنو کو اپنا راجدھانی بلا لیا اس کے بعد آج تک راجدھانی موجود ہے بارہ نوابوں نے عوض میں حکومت کیا ہے آج ان کی یہاں پہ یوگی جی موڈی جی بیٹھے ہوئے ہیں